وہاں سے لے کے آئیں گے ہم سامان جو بھی آج ہو سکا آج کل لائٹ بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے آج پھر جو ہے وہ نو بجے لائٹ سلی گئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل والا کام ہو جائے کہ سارا دن آئے ہی نہ اور یہاں پر حضیفہ صبح صبح کھیل رہے ہیں حضیفہ کیا کھیل رہے ہو یہ گاڑی ہے آپ کی اسلام علیکم شویمہر زادہ آپ کو اپنی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں امید کا تو سب خرید سے ہوں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں حضیفہ نے گیلنے کے ساتھ چھوٹی سی رسی باندھی ہوئی ہے اور اسے اپنی گاڑی بنا کے سارا دن گمواتا ہے بھگاؤ گاڑی کو کیا دوسرا رسہ میں لگا کے دیتا ہوں پھر آپ کو اور ہم جا رہے ہیں آپی کے گھر کیونکہ آج آپی کو اپنے ساتھ کہیں لے کر جا رہے ہیں چند دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک case share کیا تھا ایک deserving family ہے جن کی بیٹی کی شادی ہیں اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ help مانگی تھے انہوں نے تو میری ایک بہنا نے ان کے لیے help بھیجی ہے اور آج ہم جا رہے ہیں ان کے سموان کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم خواہشے تو پوری نہیں کر سکتے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ ضرورت کی جو چیز ہوگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور ہمارا کوئی وصیلہ بنا دے گا تو اللہ تعالیٰ نے وصیلہ بنا دیا ہے اور آج ہم ٹانگ جا رہے ہیں اس family کے ساتھ آپ ہی جا رہی ہیں وہاں سے اس آنٹی کو ساتھ لیں گے اور پھر اس کی بیٹی کا جو ہے جو بھی ضرورت کا سموان ہوگا وہ ہم لے کے آئیں گے جتنا ہو سکا آج کل سردی اتنی زیادہ تو نہیں ہے لیکن جب مورسائیکل پر سفر کرتے ہیں تو اچھی خاصی سردی لگتی ہے کوٹ جو ہے وہ میں نے رکھ دیا تھا پھر میں نے پہن لیا اور کل جب میں اہلیاں کو چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے اتنی زیادہ گرم کپنے نہیں پہنے صحیح برا حال ہوئے بہت زیادہ سردی تھی اور ابھی ہم نکل رہے ہیں جی پرانے گھر کی طرف ہم آگے ہیں اپنے پرانے گھر اور یہاں سے ہم نے لینا ہے آنٹی کو ساتھ اور پھر جائیں گے ٹان وہاں سے لے کے آئیں گے ہم سموان جو بھی آج ہو سکا اب یوں ہے کہ میری ایک بہنہ نے ہیلپ کی ہے تو جیسے جیسے ہیلپ آتی رہے گی ویسے ویسے ہم سموان لیتے رہیں گے اگلے مہینے کی پانچ تری کوئی تنک بہنہ کی شادی ہیں تو انشاءاللہ تب تک اللہ تعالی جو ہے وسیلے بنا دے گا اور انتظامات ہو جائیں گے ان کا سارا دار و مدر ان دو جانوروں پر ہے ان کا دودھ بیچ کر وہ کرتے ہیں اپنے گھر کا گزارہ پہلے وہ سوچ رہے تھے کہ ان کو بیچ دیتے ہیں لیکن اگر وہ ان کو بیچیں گے تو گزارہ اپنا کیسے کریں گے تو پھر بعد میں جو ہے میں نے ان کو مشاہ دیا کہ آپ ان کو فیلحال نہ بیچیں تاکہ آپ کے گھر کے سرکٹ جو ہے وہ چلتا رہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائے گا تو ہو جائے گا یہ کام چلیے 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 کہاں گے سارے کی گرند پہ ہو آپ سے تھی ملی جیسے ہیں کیار ہو گئے ہیں سب سب سے پہلے ہم آئے ہیں بردنوالی شاپر اور یہاں سے ہم نے لینی ہے پیٹیاں اور ٹرنگ بیئے رہا تو اندر ان کا سٹاک پڑے ہیں وہ دیکھتے ہیں جی کافی زیادہ ہے آپ کو پانچ فٹ والی جو دو پیٹیاں اور دو ٹرنگ ایک دب اس کا ہمیں بتا دیں بس ٹھیک ہے اور چھے فٹ والی کبھی بھٹا ہے سیٹ میں کسی دہ بھنا آکے رکھا ہے وہاں کامل سیٹ آہاں پیٹینو چیک کر پیٹینو چیک کر دیکھوارے اچھے شیٹ لگ گئی ہے میں کسی دہ بھنا آکے رکھا ہے وہ سیٹ یہ پانچ فٹ والی ہے یہ پانچ فٹ ہے یہ پانچ فٹ ہے یہ پانچ فٹ ہے اور یہ علماری جو ہے کم از کم کتنے کہ ہمیں مل جائے گی اور زیادہ سے زیادہ یہ میں اپنسی جی ہمارے زیادہ پینتے زہ چالی زہ زہ تو الحمدللہ ہمارے یہ درود ڈرنگ فینل ہوئے ہیں اور یہ دو پیٹیاں اور ہم اپنے سائن یہاں پر کر رہے ہیں تاکہ یہ میچ نہ ہو جائے اور یہ ہی جو پیٹیاں ہیں وہ ہمیں بھیجوا دیں گے دو پیٹیاں ہیں دو ٹرنگ ہیں اور ایک آٹے والا ٹب اوکی ہو گیا اور اس کا فریم یہ بھی ساتھ ہیں دو فریم ہوں گے جزاک اللہ میرے بھائی ہمارے بھائی اور ہماری چھوٹی سی کوشش اور ساتھ میں ہمارے بھائی نے بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا ہے جیتنا ہو سکا ہے انہوں نے بھی ہمیں ڈسکونٹ کیا ہے یہ لے اور بہت بہت نوازش ٹھیک ہے ہم بزار سے ہو کے آ رہے ہیں پھر ہم وہ کر دیتے ہیں ہمارے سامان کی لوڈنگ ہو رہی ہے اور رکشے والے بھائی سے ہم وہیں سرسیو کر لیں گے سامان لوڈا ہو رہے ہیں اور ہمارا فرض یہیں تک تو اب ہم چلتے ہیں جو بیوی ہیں وہ اپنے سامان کے ساتھ ہی جائیں گی آج گھر میں کچھ مہمان آ رہے تھے تو ہم نے بیف لینا تھا اور آج منگل ہے بیف یا مٹن آج نہیں ملا تو چیکن کے لیے یہاں پر رک گئے اور ہم رکے ہیں یہاں پر پرانا کیلہ ہے تلومبہ کا اور یہ کافی قدیم ہے اور آج گل یہاں پر گوشت مارکیٹ ہے کافی طریقی کیلہ ہے اور آج گل تو ٹوٹ پھول کا شکار ہو چکا ہے اور یہ چھوٹی اینٹ سے بنا ہوئے کھانا ہمارے تیار ہو رہے ہیں اور ہمارے مہمان آ چکی ہیں لیکن کھانے سے پہلے نماز کا وقت ہو گئے تو ان کے لیے نماز کی جگہ بنا رہی ہیں ہم نماز جہورہ ہم نے ادا کر لیے ہیں اور روکیں آج ہمیں تندور پر لگوانے پڑی اگر مہمان جی کی طبیت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو باقی سارا انکزام آپ ہی نہیں کیے تو روٹیا میں لگوا کے آئے ہوں لیں جی میرے آنے پر جو سلاحات بغیرہ تیار ہیں ساراں بھی بن گے نماز میں میرے کھولا کہ ساراں بھی اس کے اندر آگے ہوگا لیکن ابھی نہیں آیا رات کے ساتھ بج گئے ہیں اور ہم آگے ہیں اپنے وستر پر ہمارا آج کا ویلوگ آپ کو ادھورا دھورا لگ رہا ہوگا وہ اس لئے کہ کچھ مہمان آگے تھے اور ان مہمانوں کو میں ویلوگ میں بھی نہیں لا سکتا تھا اور ان کی خاطر توازہ بھی کرنی تھی تو کافی ٹائم میں نے ان کے ساتھ سپینڈ کیا ہے اور ابھی مہمان گیا ہے تو فری ہو کر میں بستر پر آیا ہوں اور الحمدللہ ایک بہت بڑی ذیمہ داری جو ہے وہ ہمارے سر سے اتر گئی ہے آج ہم نے جو کچھ خریدا ہمارے لئے تھوڑا سا تھا لیکن ان کے لئے یہ بہت کچھ تھا اور وہ بی 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 بہت زیادہ خوش تھی بہت زیادہ دعائیں دے رہی تھی اور سپیشل ان کو دعائیں دے رہی تھی جنہوں نے ان کے لئے بھیجا اور آپ لوگ بھی ان کے لئے دعا کر دیں جو ایک مجبور ماں کا سہارا بنیں اور ان کی جو خوشی تھی وہ دیکھی نہیں جا سکتی تھی مجھے پہلے تھا کہ زیادہ شاید پیسے بنیں گے میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے تو بعد میں جو ہے میں نے ان سے کہا کہ ہم ایک پیٹی لیں گے اور باقی ٹرن کے بغیرہ تو اس سے آپ کے گزارہ ہو جائے وہ بی بی جو ہے وہ تھوڑی سی افسردہ تھی تو بعد میں جب میں نے ان کو دو پیٹیاں اور ان کی سوچ کے مطابق سمان لے کے دیا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی اور میرے دل کو بھی بہت زیادہ سکون ملا اور دھیروں دعائیں جنہوں نے ان کی مدد کی ہیں اور امید کرتا ہوں آپ کو آج کے ویلوگ پسند آئے ہوگا اگر ویلوگ پسند آئے تو لائک این شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک اپنا بول سے خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ